اسلام علیکم گو مارنگ سیف جری کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں تائرہ علی کیا حال چالے آپ کا امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمیشہ کی طرح بہت خوش ہوں گے اور ناشتہ وغیرہ کر لیا ہوگا زندگی کاموں میں نکل پڑے ہوں گے آج میں جب گھر سے دفتر آ رہا تھا تو پچھلے دنوں کچھ موسم بہت اچھا تھا تائرہ جس طرح میں آ چکا ہے تو میں اپنا اثر دکھانے لگ گیا ہے گرمی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ واقعی اپنا اثر دکھا رہی ہے اور کافی انجوائے کر لیا کافی مزے بھی کر لیا ہم نے بیسے دیکھا جائے وہی بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم لاسٹ یر سے اس سال کے موسم کو کمپیر کریں تو خاصا فرق ہے گرمی کافی لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے ابھی بھی رات میں موسم خاصا خوشگوار ہوتا ہے لیکن جو ویدر ہو جائے جو ٹائم پیریٹ شلللہ اس کے موسم کو بھی انجوائے کرنا چاہیے سو گرمی کے بھی فائدے ہیں بہت چارے اور گرمی کا آس بھی ہو رہا ہے بلکل ہم ایشیانز ایسے ہیں کہ چوکہ چار موسم انجوائے کرتے ہیں پوری دنیا میں ایسی نعمت کسی ملک کے پاس کسی کانٹینٹ میں ان کو حاصل نہیں ہے ازاد حاصل نہیں ہے کہ ہم چار موسم انجوائے کرتے ہیں اور ہر ایک موسم میں اپنی افادیت ہے کیونکہ ہر ایک موسم میں اگر بات کریں تو کسانوں کے لیے کوئی موسم فائدے مند ہے کوئی موسم جانوروں کے لیے فائدے مند ہے کوئی موسم پھلوں کے لیے فائدے مند ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو موسم کے لحاظ سے بہت زیادہ ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں جن چار موسموں کے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو پروگرام میں ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ لوگ تاہرہ دیکھا جاتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جب کسی کا پڑتا ہے تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں یہ بات کافی حد تک ویسے درست ہے کہ فرسٹ اپیرنس اور فرسٹ امپریشن کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کو ایک دوسری کی طرف اٹریکٹ لازمی کرتا ہے لیکن شورتوں سے زیادہ اگر سیرت آپ کی اچھی نہیں ہے تو وہ جو خوبصورتی ہے آپ کی وہ ماند پڑ جاتی ہے وہ اسے وقتی اٹریکشن تو ہو سکتی ہے وقتی چیز آپ کو اچھی لگ سکتی ہے لیکن دیر پا ریزرنس کے تب ہی ملیں گے جب وہ اندر سے بھی خوبصورت ہوں گے تو چاہے کوئی انسان ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے اس لیے اس پر بڑی خوبصورت اس پر قوٹیشن ہے کہ سورت بغیر سیرت ایک ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ اور خوشبو کم ہے تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں آج کے اخبارات اور پہلی خبر یہ ہے تائرہ کہ سورت کی جس طرح موسم کے حوالے سے انہیں بات کی کہ سورت کی تپش بڑھنے لگی ہے ہوایاں تھم گئی ہیں جو آج لاہور کا air quality index بھی 183 ریکارڈ کیا گیا ہے ہم بار بار اپنے سننے والوں سے دیکھنے والوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ فصلوں کی باقیات کو آپ مت لگائیں اور مختلف قسم کی چیزیں جس سے دھواں پروڈیوز ہوتا ہے وہ گاڑیاں ہوں خوابہ پلاسٹک ہو خوابہ کوڑا ہو ان کو آپ مت لگائیں یہ چیزیں محول کو الودہ کرتی ہیں اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ درجہ حرارت آج 31 degree centigrade ریکارڈ کیا گیا ہے تو ہم آئیں تھمنے سے گرمی کے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور سورج اپنے تیور دکھا رہا ہے اور اس کو بھی انجوائی کیجئے اور خود کو وہ گرمی بڑھ رہی ہے تو اس سے محفوظ بھی آپ نے رکھنا ہے خود کو بچوں کو بھی محفوظ رکھیں اگلی خبر آپ سے شیئر کریں گے وہ بھی جیسے بات ہو رہی تھی ابھی زبیر آپ کو ذکر کر رہے تھے فضائی علودگی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ شہر میں آج کیا شرع رہی تو ریگل چوک پر فضائی علودگی کے بارے میں اگاہی واک کا کلی نکات کیا گیا ہے اگاہی واک کا پرپس بھی یہی تھا وہی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ سموگ کس طرح سے آپ کو افیکٹ کر رہی ہے آپ کی باڈی کو افیکٹ کر رہی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو سموگ بنانے میں جو فضائی علودگی کے بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں تو کس طرح سے آپ نے اس سے محفوظ رہنا ہے صفائی ستھرائی بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ اور ہم سب ملکے فضائی علودگی سے اپنے شہر کو اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں وہی بات کے فضلوں کی باقیات کو آگنا لگائیں گاڑیوں کی ٹیوننگ کروائیں ماسک کا استعمال ضرور کریں کوئی بھی موسم ہو ماسک آپ کو بہت زارے چیزوں سے بچاتا ہے پچھلے دونوں ڈاکٹر صاحب ایک آئے ہوئے تھے زبیر تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ کووڈ کے ڈیز میں یا اس کے بعد بھی لوگوں کو روٹین ہو گئی تھی ماسک پہننے کی تو بہت سے ایسی چیزیں تھی جس سے بعد میں پیشنٹ دیکھا گیا کہ وہ کم ریپورٹ ہو رہے ہیں تو ماسک گھر سے آپ جب بھی باہر نکلے ماسک کا استعمال ضرور کیا کریں زبیر اگلی خبر آپ کے پاس ہماری اگلی خبر law enforcement agencies کے حوالے سے ہیں ہم شاباش دیتے ہیں ہمیشہ کی طرح کیونکہ یہ 24x7 ہماری خدمت کے لئے عوام کی خدمت کے لئے گامزن ہوتے ہیں تو پولیس نے چار روز میں لاپتہ بچہ تلاش کر لیا یہ ایک اور بہترین خبر ہے پنجاب پولیس کو شاباشی دیتے ہیں چار روز سے بچہ لاپتہ تھا اور اس بچے کو تلاش کر لیا سولہ سالہ رہان یہ اس کو تلاش کر کے اس کے ورسہ کے حوالے کر دیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بڑی امپورٹن چیز ہم نے ناظرین کو اکثر بتاتے کے آ رہے ہیں اور پلیٹ فارم سے شیئر بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے ہم لاکھ کی گمشدگی کی طلاح سیف سری لاسٹ ڈ فاؤنڈ نمبر پہ لازمی کریں اور وہ نمبر ہے 0316777 4167 پر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غیر سنجیدہ غیر ضروری کالز 15 پہ نہیں کرنی اب اس کے ساتھ سے تائرہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری اگلی خبر کیا ہے میں آپ سے شیئر کروں گی پنجاب سیف سریس آثورٹی کی 24 گھنٹے کی کارکرتگی ریپورٹ اور کیا کیا کل کیا آپ کے لئے ہم نے پنجاب بھر سے 15 پہ جو کالز محصول ہوئی ہیں وہ 89,000 کالز ہیں جو پنجاب بھر سے لاہور سمیت ہمیں 15 پہ محصول ہوئی ہیں ایک بڑی تعداد ان میں غیر ضروری کالز کی تھی غیر ضروری کالز سے ایوائٹ کریں 15 ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ایک چھوٹی سی شرارت کسی ضرورت بند کو مدد فرام کرنے میں تاخیل کا سبب بن سکتی ہے 659 کالز پہ کل پولیس نے بہت سے لوگوں کو جن کو مدد کی ضرورت تھی مدد فرام کی اسی کے ساتھ جو 24 بیس سیون ہمارے ورشل پیٹرولنگ آفیسرز ہیں یہاں پنجاب سیف سیریز آثورٹی میں موجود ہیں انہوں نے کل 1094 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی اور اس کے بعد پھر اسی حوالے سے پولیس نے کارروائی بھی کی آگے آپ کو بتاتے پنجاب پولیس کی ویمن سیفٹی ایپ یہ ایک اس طرح کی ایپ ہے ہر خاتون کے موبائل میں جس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو ایک کلک کے دوری پہ ہم آپ کے پاس موجود ہیں آپ ایک میسیج کریں آپ کی اگزیکٹ لوکیشن ہمارے پاس آ جائے گی کل گیارہ کیسز میں خواتین کو مدد فرام کی گئی پنجاب پولیس کی ویمن سیفٹی ایپ سے اسی کے ساتھ جو ہمارے کرائیم سٹوپر سرویس ہے اس کا بھی ذکر ہم ہمیشہ کرتے ہیں کرتے رہیں گے بہت سے ایسے لوگ ان کو ابھی بھی نہیں بتا کرائیم سٹوپر سرویس کیا ہے پنجاب سیفٹی ایس آتھارٹی نے اس طرح کی سرویس انٹرڈیوس کرائی ہے کہ بہت سے لوگ جو کوئی بھی انفرمیشن دینا چاہتے تھے لیکن اپنی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کون بات کر رہے ہیں اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ جب وہ ہمیں اطلاع دیں گے تو ان کا نمبر ہمارے پاس آ جائے گا تو کہیں خدا نہ خاصا ان کی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز ہو رہے تو ان کے لئے مسئلہ نہ ہو تو کرائیم سٹوپر سرویس میں جب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں گے آپ کا نمبر ہمارے پاس بھی نہیں آئے گا تو ہمارے پاس نہیں آئے گا تو پولیس کو کیسے ہم دیں گے نمبر یہ ہے 03372332489 03372332489 اس نمبر پہ آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہمارا ویب پورٹل ہے www.psca.gop.pk اس پہ آپ ایویڈنس کی فارم میں آپ پاس کوئی بھی کوئی بھی ایویڈنس آپ اٹیج کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہاں پہ جوا کھیلا جا رہا ہے منشاعت بیچی جا رہی ہیں یا اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے پتنگ بازی ہو رہی ہے ایسی کوئی بھی جو خفیہ انفرمیشن ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں بات وہ ہی بات ایسی کی صورت میں آپ نے صرف ون فیش پہ کال کرنی ہے لیکن ایسی کی صورت میں غیر صورتی کال کرنی ہے ہماری اگلی خبر یہ ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو اسیس کی نولیج تو الڈی ہوگی کہ فالج ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو لاحق ہو جائے یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے لیکن کچھ ایسے فالجز ہوتے ہیں جو کہ انسان کو ساری زندگی کے لئے مازور بنا دیتے ہیں اسے انگریزی میں پیلسز کہتے ہیں ایک ہاف پیلسز ہوتا ہے ایک پھل پیلسز ہوتا ہے تو فالجز سے بچاؤ کے لئے اگاہی موبائل وین پر پیغامات بھیجوانے کا سنصلہ جاری ہے موبائل پر اگاہی میسجز کا میسجز آپ کو آیا آپ کو انفرمیشن دی جائے موبائل پر میسجز وغیرہ بھیجوانے کا سنصلہ جاری ہے اور یہ سنصلہ اس لئے شروع کیا گیا ہے کہ آپ کو فالجز ایسے مرز سے تنبیہ کی جائے بتایا جائے کہ یہ مرز کتنا خطرناک ہے اور اس سے بچانے کی احتیاطی تدابیر کیا کیا ہے جو اس کی سٹارٹ کے آج ہوتے ہیں اگر آپ پیلس آپ نہیں سوالی ہسپیٹل پہنچ پاتے علامت زائد ہونے پر علاج کے لئے پہلے چار گھنٹیں انتہائی اہم ہوتے ہیں ڈاکٹر کاسم بشیر صاحب کہنا ہے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں ہر معاملے میں ہر پلاتفارم پر اپنے پلاتفارم سے اگر کسی کو یہ سمٹمز ظاہر ہوں تو پہلے چار گھنٹیں بہت امپورٹن ہے پہلے چار گھنٹوں کے اندر آپ نے پیشنٹ کو لے کر فوری طور پر ہسپتال پہنچنا ہے اور جو میسیجز بھیجوائے جا رہے ہیں موبائل سم کے تھروں اس پر آپ نے بقائدگی سے اس کو اگنور نہیں کرنا جو جو وہ سمٹمز اور سائن بتاتے ہیں پرکاوشنز بتاتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اس بیماری سے لڑا جا سکے بلکل اور اس سیگمنٹ کی ہماری جو آخری خبر ہے ہم غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے اس میں کل چالیس فلسطینی شہید ہوئے ترکی کی طرف اور ترکی ترکیاں کی طرف سے ایک بڑی اچھا ایک انیشئیٹیو ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے جو تجارتی معاملات اس کو منقطع کر لیا اپنا اور اس طرح کی اس طرح کے جو سٹیپس ہیں بولٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تمام ممالک کو اور جو وہی اپیل ہماری قوام متحدہ سے قانون نافذ قائمول ادارے ہیں انصاف کے ادارے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ جن معصوموں کے جان جا رہی ہے سات منس سیون منس کے قریب یہ ٹائم ہوا جا رہا ہے جس پر تھرڈی فورت ہاؤزن یہ قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں بڑی تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے ان معصوموں کی ویڈیو سے دیکھ کے واقعی دل دہل جاتا ہے خون کیا سور ہوتا ہے آپ سب سے اپیل ہے اس مسئلہ کوئی حل نکالیے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے جہاں تک ہو سکتا ہے آپ ان کی مدد کیجئے امداد بھجوائیے جو پوسیبل آپ سے ہو سکتا ہے اپنے اپنے لیول پر ضرور کیجئے یہ تا جی ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ٹائم ہو جاتا ہے ایک بریک کا اس کے بعد آپ سے بات کریں گے آپ کی کچھ ہلتھ کے حوالے سے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے let's take a break welcome back ناظرین آپ کو ایک دعا پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں good morning safe city ایک اچھی صبح کا آغاز یقیناً ہو چکا ہوگا اور یہ جو ہمارا آج کا سیگمنٹ ہے یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم بات کریں کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے خاص طور پر آج سیگمنٹ میں ہم اپنے گیسٹ کو مدود کیا ہے ان کو بلانے کا پرپس بھی یہ ہی تھا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں دن بدن تبدیلی آ رہی ہے کبھی موسم تھنڈا ہو جاتا ہے بارش کے سبب اور کبھی گرمی ہو جاتی ہے تو یہ تبدیلی جو آ رہی ہے وہ کہیں بائرل انفیکشن کا سبب بن رہی ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص خانس رہا ہے چھیک رہا ہے کسی کو بخار ہوا ہوا ہے تو کیا وجوہات ہیں کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اپنے بچوں کو کیسے اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے ہم نے بلائیا ہے ڈاکٹر اسمان نازر کو جنرل فیزیشنل سر ویشیز ہسپٹل میں پروگرام میں بلکم کہتے ہیں اور ان سے تمام سوالات کے جواب لیتے ہیں اسلام علیکم سر اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہی ہے اس طرح موسمی تبدیلی اور محول میں اس طرح سے چینجز آرہی ہیں تو وائرل انفیکشن بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے تو اس کی علامات کیا ہیں اور یہ انفیکشن کیوں موسم کے چینج ہونے کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے میں تو ایک چیز آپ پہلے بھی کچھ ڈسکشن کر رہے تھے کہ موسم اس بار بہت اچھا جا رہا ہے مطلب کہ ابھی تک گرمی آئی نہیں اس طرح سے میں آپ کو ایک چیز لوگوں کو بھی ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا آپ نے بھی بہت ترم سناوں گا گلوبل وارمنگ کا گلوبل وارمنگ میں بیسکلی کیونکہ وارمنگ آجاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں گرمی گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ بیسکلی گرمی کی شددت کو بڑھاتی نہیں ہے وجہ ہو چاہے وہ Bros اسے بالکل ابھی تک گرمی کی شددست جیso ف кого وارمیتاب شدد ابھی تک گرمی آپ کو پناتنے ہیں موسم 건데 یہ گلوبل وارمی کے اثرات ہیں جو وہ ونٹرز میں بھی ونٹرز کو بھی طویل کر دیا جسے ہیں جو کہا جائے کہ ابھی تب گرمی سٹارٹ نہیں ہوگی ابھی تب گرمی سٹارٹ نہیں ہوگی یہ گلوبل وارمی کی سواجہ سے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے گاڑیوں کا دھوان پلاسکٹی فیکٹریز اور یہ سارا اس کا دھوان یہ گلوبل وارمی اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف آپ نے کہا کہ وائرل انفیکشن جو آج کل چھراب ہے اور یہ اس کے سمٹم ہم سمٹمز کے میں بات کر لیا تھا علامات جس کو ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ ہماری باڈی پر جو وائرل انفیکشن ہے یہ ہر سمٹم کو ہر سسٹم کو ہمارے افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف آل آئیز آنکھیں آئیز کنجکٹوائٹس کراتی ہے سب سے پہلے کنجکٹوائٹس کیا ہوتے ہیں انفلمیشن آنکھوں کا سرخ ہو جانا لال ہو جانا اب لوگ آئیں گے آنکھیں ملتے ہوئے آنکھیں لال ہوئی ہیں خارش ہو رہی آنکھوں میں اور یہ دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے یعنی کہ ہوا میں اٹموسفیر میں کچھ چیز ایسی ہوتی اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں ہی ایسی ہوتی ہیں اٹموسفیر میں بیسکلی علودگی ہوتی ہے علودگی ہوتی ہے اور بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس علودگی سے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کچھ وائرس ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہماری آنکھوں کو افیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہاتھ آپ کہیں اور لگا رہے ہیں کسی اور پرسن نے وہاں ہاتھ لگایا میں نے یہ کپ پکڑ لیا میں نے آنکھیں اپنی ملکے میں کپ پکڑ لیا کسی اور نے وہ کپ اٹھایا وہ انفیکشن ٹرانسفر ہوگا اس نے اپنی آنکھوں پر لگا لیا اور وہ اس کو ٹرانسفر ہوگا پھر دوسرا سسٹم آج ہے ہمارے ریسپریری سسٹم سب سے خطرناک سانس کا اس میں وہ وائرسز وہ بیکٹیریا جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ وائرسز اور بیکٹیریا سیزن کیسے سیزن اس طرح دیکھیں کچھ وائرسز ہوتے ہیں بیکٹیریا سردی تھی جب سردی تھی تو اس میں ایکسٹریم ٹیمپریچر پر وہ سروائیو نہیں کرتے وہ مر جاتے ہیں اب جیسے جیسے سردی کی شددت کم ہونا شروع ہوئی تو وہ دوبارہ سے گروہ کرنا شروع ہو گیا اس لیے ہر سیزن اب کچھ فنگل انفیکشن ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹریم ٹیمپریچر پر کیا کہتے ہیں سردی زادہ ہوگی تو اس میں وہ سروائیو کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اگر سردی زادہ ہے تو وائرل انفیکشن میں بھی فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اور آنکھوں کا میں نے بتایا آنکھوں کا لال ہو جانا پھر اس کے بعد سکن ڈیزیز سکن لوگوں کو کچھ لوگوں کی سکن بہت سنسٹریف ہوتی ہے خارش ہونا شروع ہو جائے گی سکن پر ریڈ سپوٹس بننا شروع ہو جائیں گے سکن پر وہ افیکٹ کرتی ہے پھر تیسری چیز ریسپریٹری سسٹم میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا ہمارا سانس کا سسٹم کیونکہ وہ اندر جاتے ہیں جب سانس کے تھروں ہمارے اندر جائیں گے ناک کے تھروں مو کے تھروں تو ہماری امیونٹی جس کی سٹرونگ ہے یا اتنی امیونٹی ہے یا اتنی کوئی تعداد میں نہیں گئے وہ اندر تو وہ ہماری باڈی اسے کومبیٹ کر لیتی ہے لیکن اگر نہیں کر پاتی تو پھر آگے وہ خانسی، نزلہ، ذکام، بخار وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں صاحب مجھے بتائی کہ کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں مطلب احتیاطی طرح بھی جس کو ہم کہتے ہیں کیا آپ نائیں جس سے ہم وہ افیکٹ ہم پر نا کرسکے اور ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہتے ہوں کہ prevention is better than cure مجھے یاد ہے اپنی student life میں بھی میں جب ہوتا تھا exam دینے جاتا تھا تو extreme سردی ہوتی تھی اور مجھے عادت ہوتی تھی اس وقت بھی ماسک پہنے کی اور میں پہنتا تھا N95 ماسک لوگوں کو پتہ بھی ان تھا کوویڈ میں مشہور ہوا تھا N95 میں اس وقت بھی N95 ماسک پہن کے جاتا تھا اور یقین معنی ہے میں یہ نزلہ، ذکام، خانسی اس سے بڑا بچ جاتا تھا تو اس کی prevention کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے سستی سی prevention ہے میں نے آپ کو تین major سسٹم جن کو یہ افیکٹ کرتی ہے ایک آنکھیں اور ہمارا ریسپریٹری سسٹم اور سکن اب اس کو prevent کرنے کا وہ آپ خود بھی بتا دیں گے مجھے کہا ہے آنکھوں کے لئے گلاسز آپ پہنے جب بھی آپ نکلیں باہر گلاسز پہنے اگر رات کا وقت ہے آپ کہتے کہ رات کے سنگلاسز دوسری گلاسز آتی ہیں جو کہ زیرو نمبر کی ہوتی ہیں جس میں وہ آپ پہنے لیں آنکھوں اس خاص طور پر جو موٹر بائک چلاتے ہیں انس کے لئے بہت ضروری ہے میں تھوڑا ٹرینڈ دیکھا کہ لوگ پہنا شروع ہو گئے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے ٹریبل زیادہ کرنا ہوتا ہے تو وہ لازمی وہ گلاسز پہنے اب سکن کو کیسے پریونٹ کیا جاتا ہے سکن کو پریونٹ کرنے کے لئے آپ دیکھیں کپڑے اپنے وہ فل سلیوز کے کوشش کریں کپڑے اپنے کم سے کم آپ کی سکن ڈ mäڈی پہنے اور پھر دیکھیں دوسرا آگے دنگی بھی آ جانا ہے آپ فل سلیپ پہنے کی عادت ڈالیں کپڑے زیادہ سے اور تیسری چیز یہ کہ سن بلوک سن بلوک ہمارے ہاں زیادہ تر خواتین مدرند ہے سن بلوک لگانے بس وہ مرد سمجھتے ہیں خواتین کے لیے مردوں کی چیز یہ بہتی سے ہی ریٹی ہے یہ بہتی سے حلیقت ہے کہ جن کی skin rough and tough ہے وہ کیونکہ انسان کو اپنا self analysis کرنا سب سے important ہوتا ہے self analysis جو پھر بڑی کا کر جائے اس کے اپنی بڑی کو ویسے ڈگل کریں بالکل آپ نے سی بتایا skin to skin vary کرتی ہے لیکن وہی میں ایک باتا ہے کچھ لوگوں کی skin sensitive ہوتی ہے بچوں کی تو بہت زیادہ sensitive ہوتی ہے تو خاص پر جن کی skin sensitive ہے ویسے تو ایسا کوئی right hand rule نہیں ہے کہ جن کی skin sensitive ہے وہی use کریں سب کو use کرنا چاہیے سب کو use کرنا چاہیے sun block بچوں کو آپ لے کر نکلیں ultraviolet radiation سے آپ کو بچائے گی دوسرا خانسی خانسی اور اس کے لیے 10 روپے کا ایک ماسک ہے وہ آپ لگا لیں روزانہ 10 روپے خرچ کر لیں ٹھیک ہے 100 روپے کا شاید پورا ڈبا مل جاتا ہے وہ آپ اس کو عادت ڈالے کو ویڈ کے بعد لوگوں کو عادت پڑ گئی تھی کافی آتا ہے لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم زہمت نہیں کرنا چاہتے ہم شاید اپنے خود کو اتنی آپ کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں ہم اپنے آپ کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں پھر جب معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں لوگ جیسے hospital میرے پاس آتے ہیں تو اکثر بیماریاں ان کو ہوتی ہیں جو stage 1 میں بڑی easily cure ہو جاتے ہیں لیکن وہ آتے اس time ہے کہ جس وقت ان کا جو cure ہے بڑا مشکل ہوتا ہے self-love important ہے self-love important ہے اگر کسی کوئی viral infection ہو جائے تو اس سے پھر recovery کیسے ہو جائے اچھا first of all میں آپ کہتا ہوں کہ viral infections ہوتے ہیں viral infection کی as such کوئی antivirals نہیں ہوتی ہیں لوگوں کو یہ کہ viral infection ہو گیا اب کئی دفعہ لوگوں کے گلہ خراب ہو جاتا ہے tonsillitis ہو گیا گلہ خراب ہو گیا یہ ہو گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں self-medication اب بہت زیادہ ہو گیا اس کا trend ہو گیا اور سب سے زیادہ مجھے اعتراض جو ہے اور آپ لوگ اس فیلڈ میں آپ لوگوں کو میں کہوں گا آپ کو فوکس کرنا ہے چیز کے اوپر یہ جو pharmacies ہیں pharmacies over the counter drugs دیتی ہیں over the counter drugs دیتی ہیں آپ کا یہ ادھارہ ہے health secret کو یہ فوکس کرنا چاہیے over the counter drugs پر بہن لگانا چاہیے آپ باہر کی کنٹریوں میں چل جائیں پین اڈال کے لاب وہ آپ کو کو کوئی دبائی نہیں دیں گے other than prescription other than prescription ادھر آپ جائیں گے وہ اس کو اپنے پیسوں سے مطلب ہوتا ہے آپ جو دبائی مانگیں وہ نکال کے ٹھک کر کے آپ کو دے دے گا تو اس چیز پر تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے اور جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں کویکس نے تو بیڑا غر کیا گا اس معاشر کا تو اب وائلل ڈرگ میں وائلل ڈیزیز ہوگی ہے کوئی بھی تو وہ اپنا ٹائم لیتی ہے اپنا پورا ٹائم لے گی کا مطلب کیا ہوتا ہے انٹی بیکٹریئے کہ وہ بیکٹریئے کو کنٹرول کرے گی وائلل بیماری آپ کو ہوگی خانسی ہوگی نمونیا ہوگیا تو آپ کی امیونٹی کام ہو جائے گا اب امیونٹی کام ہوگی تو بیکٹریئے اٹیک کریں گے اس بیکٹریئے کو ہم نے کنٹرول کرنے کے لئے انٹی بیٹکس دیتے ہیں لیکن لوگ وائلل ہوا ہوتا ہے اور وہ انٹی بیٹکس کھا کھا اپنا بیڑا گھر کر کے اس کو ریزسٹنٹ بنا کے ہمارے پاس آجاتے ہیں ایسے بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹی بیٹکس دی جاتی ہے تو اکثر بیشتہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ 3-5 دیز کی انٹی بیٹکس کا کورس دے رہتے ہیں کہ آپ یہ 3-5 دن کھا لیں لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو لوگ کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ اس دوائی کو آگے جانی رکھا جائے یا ڈاکٹر کے پاس جائے جائے تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جانا ضروری ہے یا خود سے ہی وہ 3 دن مزید دوائی کھا لیں بلکل نہیں آپ نے کچھ بھی ہوا ہے آپ نے اپنی سیلپ میڈکیشن کر لیا کچھ کر لیا تھوڑا بوت ہلکا پھلکا آپ کی بیماری ہے کھانسی ہو رہی ہے آپ نے انتی اللرگی کھ لیا یا آپ نے گھر میں آپ نے کوئی اس کے لیے کیا پی لیا کچھ اس طرح کی میرز کر لیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دوائر کے پاس لازمی جائیں کیا پتہ وہ انیلسس تو کریں کیا کہ بیکٹیریال ہے وائلن ڈیزیز ہے کیونکہ اگر تو آپ کو دی گئی ہے اور 3 دن میں آپ کو برابر فرق نہیں پڑا ٹھیک تو اس کا مطلب بیکٹیریال ڈیزیز ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیزیز نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے مسئلہ کچھ اور ہے وہ بیکٹیریال سے بھی وائل سے ریلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کے پاس اور سمٹیمز ایسا ہوتا ہے آپ کو جو انٹی پارٹک دی ہوتی ہے وہ ریزیسٹنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ آپ بے شک 3 دن کے آپ بے شک 10 دن پندرہ دن کھالیں وہ آپ پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ آپ کو ریزیسٹنٹ ہوئی ہوئی ہے بیکٹیریز بھی بہت چلاک ہوئے ہیں ہر کوئی چلاک ہے تکنلوجی بہت ایڈانس ہوگیا کردھا ہے وائریس روبرہ شکس تو وہ اپنی شیلد بنا لیتے ہیں یا بیکٹیریز سے شیلد بنا لیتے ہیں پھر ڈاکٹر آپ کو کُلچر سینسٹیوٹی ہوتا ہے تیسٹ ہوتا ہے بلیڈ کلچر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ انٹی بائٹک نہیں یہ شروع کریں چاہ، جیسے ابھی ہم بات کر رہای ہیں اگر پانچ دن کی دوائی دوکٹر نے دی ہے آپ کو لیکن آپ جلدی کیور کر گئے ہیں تو دوائی کھانا چھوڑ دی تو کورس پورا کرنا ضروری ہے یا جب آپ ٹھیک ہو جائے دوائی چھوڑ دیں یہ بہت آپ نے صحیح بات کی ہے اور بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے کہ ہم نے دوائی دی ہے پانچ دن تو لوگوں کو دو دن میں اس حرام آ گیا تو دو دن پھر آئیں گے ہفتے بعد دار دن میں دو دن کھاتی سکتے دو دن کھاتی سکتے ٹھیک ہو گیا سکتے پھر چھٹی پھر چھٹی پھر چھٹی بیسکلی نہیں وہ چار دن پانچ دن کا کورس ہوتا ہے وائرس کی جو لائپ ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنے دن کھائیں گے تو وائرس یا بیکٹیریا پروپر یہ اترے دن میں جا کے مرے گا ڈیڈ ہوگا تو آپ نے اس کو بالکل وہ مرنا شروع ہوتا ہے یا اس کی قوانٹیٹی کم ہو جاتی ہے تھوڑا سا پڑا ہوتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ گروہ کرنا شروع ہوتا ہے راپٹر صاحب نے یہ بتائیں کہ ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کیسے کیا جائے جس سے اس طرح کے وائرل اور بیکٹیریاز آپ کی باڈی پر اتاک نہ کریں کہ that all depends on your immune system لیکن جو موس میں یہ وائرل آتا ہے بہت سار لوگ افیکٹ ہوتے ہیں لیکن دیکھا دے تو سب افیکٹ نہیں ہوتے تو یہ self resistance اور immune system کی کمزوری کی وجہ سے یہ چیز بڑی matter کرتی ہے اب دیکھیں نا جب کووڈ آیا تھا کووڈ میں آیا تھا کچھ لوگ کو ایک بات بڑی فیمس ہو گئی تھی تو ان دنوں کافی شوز میں جاتا تھا کہ لوگ ایک ہی بھی میتھ بن گئی تھی کہ ہمارا immune system strong ہے جس کا immune system strong ہے اس کو کو کووڈ نہیں ہوگا immune system strong ہے اس کو کووڈ نہیں ہوگا تو immune کیسے مجھے بتائیں کیسے آپ کا immune system strong ہے جب ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کا immune system strong ہے کیوں؟ کیونکہ آپ جس معاشر میں رہتے ہیں immune system strong کس طرح ہوتا ہے آپ کی ڈائٹ سے اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ دن میں کتی دفعہ fruit لے لیتے ہیں fruits کتی دفعہ آپ خود لے لیتے ہیں کسی دن لیتے ہوں گے کسی دن نہیں لیتے ہوں گے ہفتے میں کوئی ایک دفعہ لے لیتے ہوں گے immune system strong ہوتا ہے آپ کے fruits ہے fruits and vegetables ساری آپ کی جو وائٹمینز ہیں منرلز ہیں ساری آپ کی fruits and vegetables کے اندر ہیں اب پاکستان میں trend ایسا ہے ہی نہیں کہ لوگ تو سارے باہر کا کھانا کھا رہے ہیں باہر کے تو جو اچھے ریسٹورنٹس ہوتیلز بھی ہیں ادھر بھی جو quality of food کی وہ بہت لو ہے اب فاس فوڈ کھا رہے ہیں لوگ بزار کے شوار مہ برگر یہ چیزیں کھا رہے ہیں اگلے ان کے پورشن کنٹرول ہوتے ہیں کہ وہ پروٹین لے رہے ہیں ساتھ وہ اپنے منرلز کو پورا کریں وائٹمینز پورا کریں ایک دن میں وہ کھانا کھا رہے ہیں اگر وہ چکن لیے چکن کے ساتھ وہ ویجیٹیبل بھی لیں گے ویجیٹیبل کے ساتھ fruits کا پورشن کو ایک بیلنس فوڈ بنائیں گے بیلنس فوڈ بنائیں گے اگر اس طرح لے رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے immune system strong ہے تو میں مانوں گا بھی فروٹین لے رہے ہیں تو آپ اپنے زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں تو ملٹی وائٹمین لیکن وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھے پرسکرائب کریں immune system کو strong کرنے وائٹمین C کا بہت بڑا رول ہوتا ہے وائٹمین C سب سے زیادہ اس کے اندر ہے آپ کے sitrus fruits اورانجز، 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 مامن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیزن کے ساب سے فروٹ بنایا جو سیزنل فروٹ جو آتے ہیں جیسے سیزن مالٹوں کا ختم ہو گیا سٹرابریز آئی ہیں اس سیزن کے ساب سے اگر آپ کھاتے رہیں گے فروٹ تو آپ کو immune system automatically strong ہوتا جائے گا آخر میں آپ بچوں کے حوالے سے ضرور گائیڈ کریں کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اپنی ایشیوز کے بارے میں بتا بھی نہیں پاتے تو پیرنٹس کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے ڈائیگنوز کرنا بچہ کیوں رو رہا ہے ایسے انفیکشن بچوں میں بہت آجکل افکٹ کریں گھر میں تمام بچے چھینک رہے ہیں خانس رہے ہیں بچوں کو محفوز اکھا جائے بچوں کو دیکھیں بچوں کو انفیکشن ہو جاتے ہیں اور دوسرے بچوں کو بھی لگ جاتے ہیں اکثر زیادہ بچوں کو بچوں کو پریونٹ کرنا چھوٹے ہیں تو ان کو سمجھانا بچوں کو بچوں کو بچوں کو ٹائم دیں گے تو آپ ٹائم دیں گے ان کو سمجھانے گے اور ان کو پیرے گے تو آپ بچوں سے بہت ضروری ہے آپ اپنے ہمیں ان پر کیا کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بچوں کو باہر کم سے کم نکالے بہر کم سے کم نکالیں بچوں کو برش ہوئی ہے جو بارش میں کھل میری جان بیٹم چھوڑا جاؤ بیٹم نکلی ہے دھوپ میں باہر بھیجے دھوپ لگے گی اور نہیں آپ بچوں کو تھوڑا ٹائم دے سب سے پہلے بچوں کو گھر میں رکھیں گھر میں رکھیں تو آدھی بیماریاں جو ہے نا آدھی بیماری بچوں کو وہ ختم ہو جائیں گھر میں باہر ایکسپوز ہوں گے دھوپ سے مٹی سے گن سے پھر الٹی سیدھی چیزیں لے کر وہ کھائیں گے تو اس سے وہ بیمار ہوں گے اس سے وہ بیمار ہوں گے بیماری ہو گی وہ ایک تو باہر ان کا جانا بند کریں دوسری چیز ماسک ماسک ان کو اب ماسک لوگ کہتے ہیں ماسک بچے نہیں پہنتے مشکل تو اب ان کو بڑے اٹریکٹیو قسم کے بچوں کے الگ قسم کے ماسک آئیں خالف و ماسک آئیں سپائیڈر مین کے بیٹ مین کے اس طرح اب وہ آکے دیں ان کو کیسے نہیں پہنیں گے اپیل کریں گے لازمی پہنیں گے میں بتایا نا ٹائم دینا وہ ضروری ہے کپڑے پورے پینھائیں ان کو یہ کچھوں بنیانوں میں نان کالے ان کو بارے ٹھیک ہے نا کپڑے پورے پینھا کے تو آپ وہ کریں دوسری چیز ان کی امیونٹی اب کہتے ہیں بچے فروٹس نہیں لیتے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے کیسے کھائیں گے تو میں نے بتایا پھر ہوئی بات آپ کے آگے کہ ٹائم دے بچوں کو لازمیں گے ایک ٹائم دے بچے 그렇게 فروٹس نہیں کھانا بچه اینڈی کھانا زیعتوں کو ہونکو ت ہے یا ہے کہ ٹائم دے ان کی ٹائم دے ان کی ٹائم دے他们 بیاں ہے کہہ ٹائم مست کارے کی رcraft دے فرائم دے کے مشاہلے میں یہ ٹائم لیٹ کو ٹائم دے ہیں بچے میڈے کو ٹائم کی بے سایٹ کا د African بچے بچےлы x nước کھating ڈ Children still bei ڈانی مارچ روحت دے ہیں ٹائم مجھدے ہیں بچے بچے تو ایک ٹائم دے ہمers بہتے ہیں والا یہ Sake لlen وسéesم بانت آنیں کہ امام سکتا ہم سکتا ہے مجھے اکران ہے اب چھوٹک کوئی رائے جاندے تو امپورٹنٹ پیغام میں جو لاس میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنا تو خیال رکھ لیتے ہیں معاشرے میں اس میں اپنا خیال رکھ لیتے ہیں اپنے بارے میں ہر انسان سوچتا ہے تو اپنے علاوہ اگر آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی تھوڑا خیال رکھیں گے تو معاشرے میں ایک گھٹن کیونکہ آج کل بہت زیادہ ڈپریشن انزائیٹی اور اس کا جو ہے ایشو چل رہا ہے ہر کوئی ایک دوڑ میں لگاو ہے اور اپنے بارے میں سوچ رہا ہے اور بس ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے تو میں بس یہی پیغام دوں گا اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ والوں کا بھی تھوڑا خیال رکھیں ان کو بھی دیکھیں اور کوئی پریشانی میں ہے کوئی کسی مسئیبت میں فساب ہے تو آپ اگر کسی طرح فائنانشل اور کسی طرح اس طرح کی سپورٹ نہیں بھی کر سکتے تو آپ مورل سپورٹ کر سکتے اور اس سے یقین مانے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی اب میں کہنا بس یہ چاہوں گا کہ اپنے لاوہ تھوڑا سا اپنے آس پاس کے لوگوں کا ساتھ والوں کا بھی دوسروں کا بھی خیال رکھیں شروع تو آپ کی اپنی لائف بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی یقین مانے سے اللہ تعالی آپ کو اپر بہت کرم کرے گا کیونکہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے امیت کی زیادہ کیا ہے یہ نے مرسل ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ہمیں موسپی وائرل کے بارے میں بتایا انفیکشن کے بارے میں بتایا امیون سسٹم کیا جائے کیا خوراک لینے چاہئے یہ ٹائم کتنا ایمپورٹنٹ ہے بچوں کو کس طرح سے خوراک دی جائے یہ تمام چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سیگمنٹ میں بتائیں امید کرتے ہیں کہ آپ اس سیگمنٹ سے مستفید ہوئے ہوں گے اب ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ میں stay with us Welcome back ناظرین ایک دو پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا آخری سیگمنٹ جلچسکو عجیب جس میں آپ کو کچھ انٹرسنگ خبریں ہم ہمیشہ دیتے ہیں آپ بھی محضوظ ہوتے ہیں ہمیں بہت مزہ آتا ہے آپ کے لیے خبریں ڈھونڈ کے لانے میں آپ سے شیئر کرنے میں تو پہلی خبر جو میں ڈھونڈ کے لائی ہوں میں بڑی ہی مجھے مزید کی خبر لگی جب میں کل پڑھ رہی تھی نیوز پڑھ رہی تھی تو میں نے پڑھا کہ ایک جوڑا جس کی شادی ہونے والی تھی اور یہ بھارت کا علاقہ ہے اپنے اکثر سنا ہوگا وہاں پہ یہ انسینٹ ہوا کہ این پھےروں کے موقع پر دلہ نے دلہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اب جب ایسی کو بات آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی reason ہوگی definitely شادی کی ٹائم پہ اٹھنا بڑا decision لینا کہ آپ شادی سے انکار کر دیتے ہیں تو ریزن اس کی کیا نکلی کہ دو کا پہاڑا کہیں اس کو سنانے کو کہہ دیا گیا دلہ کو دلہ کو دو کا پہاڑا نہیں آیا سب twee کا ٹیبل سبا一个 انترسٹن خبر ہے کہ اس کو دو کا ٹیبل اورOoh وہ سنانے میں ناکام ہو گیا یہ تو واقعی بہت انٹرسٹن خبر ہے کہ دو کا پہاڑا وہ سنانے میں ناکام ہوگی مل بع ravach وہ شہر ہو گا میہ ہوگا با انٹیلیجنن ہوگا اس کو دو کا پہاڑا نہیں آیا تو اپنے بوسیو pie جہر ج Note انکاروں تو عمید تو اٹھنا ہوتا ہے یہ کی وجوب حالات جو بھی ہوں گی وہ آپ نے جا کے سرچ کرنی کی کیا ہوا لیکن انٹرسٹنگ بات انٹرسٹنگ کہیں یا افسردگی والی بات یا سانے ہوا جو سارے گھرول سارے پریشان ہوں گے لیکن دولہ نے انکار کر گیا کہ میں ایسے شخص سے بلکل شاہدی نہیں کر سکتی جس کو 2 کا ٹیبل ہی نہیں آتا تو جو میرا شو دیکھ رہے ہیں تمام بچے 2 کا ٹیبل یاد کرنا بہت ضروری ہے ورنہ بیٹے شادی نہیں ہوگی آپ کی تو یہ تھا جی بڑا ایک انٹرسٹنگ سی خبر جو بیٹ سے بوچھتے ہیں کہ کیا خبر آپ سے شیئر کریں میں بھی ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ خبر جو ہے وہ سرچ کر کے لائے ہوں کہ برطانوی یوٹیوبر نے دنیا کا سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول جہاز بنایا تاہیرہ اچھا ماشدہ اور پرسے ایک نے کارڈ بن گیا اور گینیز برڈ بک او ریکنڈ میں اپنا نام درچ کروا لیا ہے اور تفصیلات کے مطابق اس نے یہ سولہ اشاریہ چھالیس فٹ کے دو جہاز بنائے ہیں اور اس کا سولہ اشاریہ چھالیس فٹ کے دو جہاز بنائے ہیں اور کامیاب تجربہ کیا ہے لینڈنگ بھی کروای ہے ٹیک آف بھی کروایا ہے اور یہ تجربہ اس کا بہت زیادہ کامیاب رہا ہے اور ان میں سے ایک جہاز بلکل این لینڈنگ کے وقت جو ہے وہ تباہ بھی ہو گیا ہے مطلب ایک ایک تباہ ہو گیا ہے ایک تباہ ہو گیا ہے دو اس نے بنائے تھے ایک تباہ ہو گیا ہے اور یہ جہاز خصوصی طور پر لکڑی فارم اور فائبر کا استعمال اس جہازوں کی تشکیل میں کیا ہے بناوٹ میں کیا ہے اس کی میکنگ میں اس نے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے تو جبکہ یہ دو جہاز ایک اور بہری امپورٹن کھوڑا ہے یہ دو جہاز واترپروف بھی ہیں تو ایک جہاز کا تجربہ کامیاب کرتے ہیں اس نے اپنا نام لکھا لیا ہے اور یہ برطانوی یوٹیوبر ہے تو اس طرح کی دلچسپو عجیب خبریں ہم اپنے لارس سیگمنٹ میں آپ سے شیئر کرتے ہیں دنیا میں کتنا کتنا ٹیلنٹ ہے اور دنیا میں کتنا ٹیلنٹ ہے ٹیکنالوجی نے بہت ترکی کر لی ہے ٹیکنالوجی پونٹ ڈیو سے ٹیلنٹ شیئر کرتے ہیں بی بلکل تاہرہ نے آپ سے خبر شیئر کی یہ صحیح کی پونٹ ڈیو سے تھی کہ وہ عورت اس کا خوابان ہونے والا پڑا لکھا ہوگا اس کو دو کا پھاڑا نہیں آیا تو اس نے کہا کہ میں سے شادی نہیں کرنی پتہنی کتنا بڑا اس نے اپنے دماغ میں ایک سکیچ سوچا ہوگا کیا سوچا ہوگا ارمانوں میں پانی پھر گیا ارمانوں میں پانی پھر گیا تو اس نے سوچا ابھی انکار کر دوں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کوئی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی ہم اپنے ڈیلی بیسی پر پلاتفارم سے یہی بات شیئر کرتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن آپ نے دینی ہو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی تفصیل بتانی ہو ہم کسی بھی حوالے سے بہتری لا سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے پولیسنگ کے حوالے سے اپنے مارنگ شو میں تو وہ آپ نے کومنٹ کہا کرنا ہے تاہرہ پلیز بلائیں بلکل جی کوئی بھی کیوری آپ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں کر سکتے ہیں کچھ بتا سکتے ہیں کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں آپ ہمیں کہاں بتا سکتے ہیں ہمارا ہمارا چوچے کا اکاونٹ ہے پی اے سی ہے سی ہے سیٹیز ہمارا فیس بک اکاونٹ ہے پنجاب سیٹیز اس کے علاوہ ہم یوٹیوب ٹک ٹک ٹوٹر لینکڈین انسٹا ہر جگہ موجود ہیں آپ ہمیں ڈیریکٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں ڈیم بھی کر سکتے ہیں ہم سے راپتہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے ہم سے راپتہ کرنا ہے ہمیں اگاہ کرنا ہے اپنی کھیمتی آرہ سے اپنے کومنٹ سے ہمارے لئے بہت ضروری ہیں یہ انڈنگ کرنے سے پہلے میں کار چیز بھی بتانا چاہوں گا ہم اپنی ٹیم کے اپنے مارنگ شو کے جو تیکنیشن ہیں اس میں کیمرا ایکسپرٹ آتے ہیں جس کے اندر ہمارے پروڈیوسر ساہبان آتے ہیں جس کے اندر ہمارا کانٹین رائٹر آتے ہیں ہمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک افرٹ ہے اس کے پیچھے ایک افرٹ ہے یہ پوری ٹیم ہے تو آج ہم اس ٹیم کو اپنے اس پلاٹ فارم سے خراجی تحسین پیش کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ نہ ہوتے شاید ہم اتنا اچھا شوفر ناظرین کے لئے پیش نہ کر پاتے بلکل کیونکہ جو دو لوگ آپ کو نظر آرہے ہوتے ہیں کہیں بے بھی کسی بھی جگہ پر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی افرٹ ہوتی ہے افرٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ آپ مجھے اور تائرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے ملیں گے ایک اگلے مارنگ شو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ